آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صیرت میں آپ نے سنا ہو گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے بچے تھے آپ کو معلوم ہے والد بڑے نیک انسان تھے وہ کہتے تھے حرام لقمہ ددور کی بات ہے جس درہم کی کمائی میں شبہ بھی تھا کہ یہ پورا حلال ہے کہ نہیں ایسا کوئی لقمہ میں نے اپنے بچے یا اپنے اولاد کو نہیں کھلایا ایسے نیک باپ کے بیٹے اور ماں اتنی نیک کے تحجد گزار خاتون تھی بیٹا اندھا ہو گیا بچ پر لڑک پر ہی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آدمی کی اندھا ہونے کے بعد بینہ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے اس دور میں نہ کوئی میڈیکل سائنس نہ ان کی بینائی لوٹانے کا کوئی ذریعہ اسباب کی دنیا میں کہیں بینائی لوٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا ایسی حالت میں ماں نے دعائی کی تحجد میں اٹھ کے دعائیں کی ماں نے کھئی دن کی دعاؤں کے بعد ایک دن ان کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آرہے ہیں اور یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ یا حاضی ہی قدرد اللہ بصرہ علیہ توری دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے تیرے اپنے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ بینائی حاصل کی اللہ تعالی نے اسی بینائی کے ذریعے وہ علم بھی عطا کیا جو علم آج مرتے دم تک قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن گیا دعائیں ناممکن کو ممکن بناتی ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالی کے بندے دعا کرو